السلام علیکم نوستے سسریخال ہیلو انڈ ہائی میں ہوں آپ کا دوست آپ کا پروزی آپ کا گمانڈی آپ کا ہمسہ ہے آپ کا پریزنٹر آپ کا میزبان آپ کا حوث راجہ راجہ حیدر پرگرام ہے پیار عشق محبت اور آپ دیکھ رہے ہیں وینس ٹی وی وینس ٹی وی دیکھنے والے شب کے جاگے ہوئے تمام مسافروں اور عاشقوں کو وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے اور راجہ حیدر کے دن کے باتال میں چھپے عشق کے ہر قطرے سے لبریز پیار اور محبت بھرا سلام قبول ہو ایک اور سیاہ مگر چمکتی ہوئی رات کے ساتھ راجتہ لف گرو آپ کے دنوں پر دستگ دینے کے لیے حاضر ہوا ہے یہ شب جمعہ جو ہے ہمارے اس ہفتے کی آخری رات ہوتی ہے کیونکہ پیر سے لے کے جمعہ تک منڈے ٹو فرائیڈے ہم گیارم بجے سے ایک بجے تک پیار عشق محبت کی محفل سے جاتے اور ہمیشہ کی طرح رات وہی سیاہ تاریخ تھنڈے سرد مگر چمک رہی ہے کہیں کہیں سے یہ روشنی یہ چمک دکھائی دیتی ہے صرف ان دل والوں کو جن کے دل کسی بھی بیماری سے پاک ہے اب یہاں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ جن کو دل کی بیماری ہے دل کی بیماری سے مراد کہ ہارٹ کی کوئی پرابلم نہیں ہے کسی کے دل میں خدا نخواستہ سراخ نہیں ہے لیکن اللہ کی طرف جب آپ رجوع کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہی جواب ملتا ہے کہ جو خواہش ہے ایک بیماری ہے اور جس کے دل میں ہے سمجھ لیں کہ وہ بیمار ہے اب آپ کے دل میں کون کون سی خواہش ہے یہ آپ اچھی طرح نہ جانتے ہیں خواہش کسی بھی فانی چیز کی کی جاتی ہے آپ کی خواہش کیا ہوگی کہ آپ کے پر دھندولت آ جائے جو کہ پڑایا ہے بلکل بیکار ہے آج آپ کا کل کسی اور کا اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کے ہاں بیٹی ہو یا بیٹا ہو تو خواہش بیکار ہے مزددار ضرور ہے لیکن فانی خواہش آپ نے کی ہے کیونکہ کل کل وہ کسی اور کے ہو جاتے ہیں برائے ہو جاتے ہیں اور آپ ایک بار پھر تنہا ہو جاتے ہیں اگر آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ آپ کا نام اتنا اونچہ ہو جائے کہ آپ کے نام سے آگے کسی اور کا نام نہ ہو آپ کی پوشت بہت مضبوط ہو جائے آپ کی کرسی بڑی مضبوط ہو تو یہ بھی فانی ہے کیونکہ اس کے آگے بھی کچھ نہیں ہے ختم ہو جاتی ہے یہ کہانی یہاں بھی اس کا مطلب کہ دنیا کے جتنے بھی دل ہیں وہ بیماریوں سے بھرے ہوئے ہیں ان بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں بڑے بڑے روحانی حکیم آئے ہیں ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو کسی بھی فکر سے ہو چاہے وہ ہندو ہیں چاہے وہ سکھ ہیں چاہے وہ عیسائی ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں کچھ بھی ہیں لیکن انہوں نے پولش کیا ہے ان بیماریوں کو چمکایا ہے اور نکالا ہے اب کہ دن کو پاک کیا ہے اسی لیے وہ اوپر والا کہتا ہے کہ جہاں سے اچھی جیز مل رہی ہے جہاں سے روحانی طاقت مل رہی ہے میرا کلام کو پھیلانے والی بات مل رہی ہے اس طرف چل پڑ اب ہمیں تو دوہ جہاں سے ملے گی اچھی دوہ جہاں سے ملے گی صحت اور زندگی کی دوہ جہاں سے ملے گی ہم تو وہی جائیں گے اب بیمار اگر کوئی ہے تو اس کو آپ چاہے کسی بہتی زبردستے باغ میں لے جائیں تب بھی وہ بیمار رہے گا اگر آپ اس کو کسی آلی شان محل میں لے جائیں اور اس کی بہت بڑی دعوت کریں تاہم کریں لیکن پھر بھی بیکار ہوگا کیونکہ بیمار ہے بیمار کا حال تو بیمار جانتا ہے اس کے لیے یہ رونہ کی محفل یا بازار بیکار ہے تو اپنے دل کو ہم نے اس بیماری سے جس کا نام خواہش ہے کسی بھی چیز کی ہے جس تجھے جو ضرور ہونی چاہیے لگن ضرور ہونی چاہیے لیکن اس کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دل جو گھر کسی اور کا ہے اس کو ہم قرائے پہ کسی کو دے دیں یعنی کہ مالک کے خلاف فرض یہ کر لیں اب اگر آپ پہ کوئی بھروسہ کرتا ہے اپنی امانت سوپتا ہے کہ بھائی یہ امانت ہے آپ کے پاس اور آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے یہ میرا گھر ہے اب ہم کہیں جا رہے ہیں یا ہم یہی رہیں گے آپ نے خیال رکھنا اب اگر ہم اس گھر میں کسی اور کو قرائے پہ رکھ لیں گے پھر تو ہو گئی نا الٹی بات اور اگر ہم ترہ ترہ کے لوگوں کو بلاتے رہیں گے میں خواہش کی بات کر رہا ہوں تو تب بھی وہ گھر جو ہے وہ غلط ہو جائے گا تو آپ کو سزا ملے گی سزا ان کو ملتی ہے جو علم کا صحیح استعمال نہیں کرتے علم کا لفظ جہاں بھی آتا ہے وہاں آپ دیکھیں حکم ہوتا ہے ہر جگہ بھی ہوتا ہے نا حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پہ بھی ہوا اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قرآن میں کہ ہم نے لوت کو علم دیا حکم کے ساتھ حکم دیا علم دیا حکم دیا حکم مطلب کہ علم کے ساتھ حکم ضرور ہے جیسے کہ آپ بچپن میں استادوں سے تیچے سے پڑھتے ہیں سبق یاد نہیں ہوتا تو سزا ملتی ہے اگر بڑے ہو جاتے ہیں دفتروں میں جاتے ہیں جو مالک کہتا ہے جو باس کہتا ہے وہ کرتے ہیں باس کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کو ملے گی سزا یا پھر ہو جائے گا جرمانا قانون بنانے والے قانون بنائیں گے کہ اوور سپیڈ نہیں جانے اشارہ نہیں توڑنا آپ نے سڑکوں کا خیال رکھنا ہے ڈبل یلو یا ریڈ لائن پہ ایک گاڑی پاٹ نہیں کرنی نئی تو ٹکٹ لگے گا اور ٹکٹ لگتا ہے بڑی کیئرفل ہو کہ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ بھئیہ یہاں تو کیمرہ ہے یہاں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چوری چرکاری نہیں کرنی یہاں ٹکٹ کا خطرہ ہے یہاں گاڑی نہیں وہاں کر دیتے ہیں وہاں سے تھوڑا سا پھل چل کے آنا پڑے گا یہ چھوٹی چھوٹی زندگی جو آئے یہ اتنے سے پھل کی جو زندگی ہم جی رہے ہوتے ہیں یہ ریالسل ہے ہماری اس طرف جانے کیلئے کہ اگر ہم وہاں جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں سے مطلب کہ آپ جی زمین پر رہے ہیں لیکن آپ ہیں اوپر آپ کا وجود اوپر ہے قرآن ہی کہ ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے یہ دنیا کھیل تماشا ہے اس لیے کہ دنیا جو ہے یہ صرف کھیل اور تماشا ہے کتنی دیر کا ہوتا ہے جتنی دیر آپ کے پاس ٹکٹ ہے کسی میلے میں سرکس میں جائیں گے آپ کھیل تماشا دیکھیں گے اور پھر جب کھیل اور تماشا ختم ہوگا تو آپ کو گھر لوٹ کے آنا پڑے گا جو اکرماند ہوتے ہیں جو جیت جاتے ہیں وہ ہمیشہ سے کھیل تماشے کو صرف کھیل تماشا سمجھتے ہیں اپنا دل وہاں لوٹ کے نہیں آ جاتے اپنی جیبے خالی نہیں کر کے آ جاتے بس آپ کو سزا ملتی ہے جو غلط چیز ہوتی ہے تو کھیل تماشے میں تو آپ پڑے رہتے ہیں ہمارے وجود کو یہ جو خواہش کی بیماری لگی ہے کہنے کا مطلب یہی ہے ہمارا کہ اس کو پاک کرنے کے لیے ہمیں دواء کی ضرورت ہے اور دواء ملے گی آپ کو ان لوگوں سے جو روحانی طور پر آپ کے پیشوا ہے جو سچے رب کی طرف آپ کو لے کر جائیں گے جس میں یہ نہیں ہوگا کہ بھئی آپ تو ہنفیہ سے ہیں آپ جعفریہ سے ہیں آپ اہلِ حدیث سے ہیں اور آپ جو ہیں فلاہ ہیں آپ وہابی ہیں یہ والے فکرے کی بات نہیں کر رہا وہ روحان وہ جو ایک روح کا روحانی پیشوا ہے جو سچے رب کی طرف اشارہ کرے جس کا مقصد رب ہے اس کا حبیب ہے اس کی آل ہے اور کہانی وہی تک محدود ہے تو آپ ہر بیماری سے پاک رہیں گے یہ دنیاوی چیزیں تو سب کو مل جاتے ہیں قائش کریں مل جائے گی جن کو نہیں مل رہی ہوتی ہوں شیختے ہیں کہ جی آپ نے یہ بول دیا کہ فلاہ ہوگا فلاہ کیوں نہیں ہوا اب بندے پر چڑھائی ہو جائے گی بندہ تو کچھ بھی نہیں ہے بندہ تو اسی کا بندہ ہے جو وہ کہے گا وہی ہوگا وہ وقت جس وقت ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی قبولیت ہو سکتی ہے اور کئی سالوں کے بعد بھی اور ہمارے مرنے کے بعد بھی دعا سیف ہو جاتی ہے آپ کی جو کچھ آپ مانگتے ہیں اب ایک چیز ہے کہ جب آپ اللہ کے قریب جاتے ہیں تو آپ کو اتنا لطف آتا ہے اتنا سکون ملتا ہے کہ جیسے آپ کسی اجری ہوئی ایک بندرگاہ پہ جاتے ہیں اور اچانک وہاں پانی آ جاتا ہے ہرا بھرا ہو جاتا ہے تو آپ کو خوشکی بلکل دکھائی نہیں دیتی ہریالی نظر آتی ہے کسی بنجر کھیت میں آچھا لکھ ہری بھری فصل نکل آئے تب بھی آنکھوں کو بھلی لگتی ہے اور پانی آپ اسی جڑ کو دے سکتے ہیں جس میں جان ہوتی ہے بے جان چیزوں کو پانی نہیں دیتے ہیں یہ پانی ہے جو روح کا پانی ہے یہ اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے اور اتنا ہی سکون ملتا ہے آپ کو جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں اب اللہ کی بات تو ہو گئی اب جو اچھا کام کر رہے ہیں آپ کو اتنا ہی سکون مل رہا ہے جتنا کہ ایک عورت کے وصل میں ملتا ہے اب آپ یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جی عورت جو ہے وہ لجس ہے ناپاک ہے اس لیے اس کی بات کبھی بھی مت کیجئے اور میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن میں ہے نہ قرآن میں ہے اور سورہ باقرہ میں بھی ہے کہ اور ان سے مباشرات کرو اس کی تشریحات مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ عورتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے عورت مرد کی کھیتی ہے اور مرد عورت کی کھیتی ہے اب اس کا مطلب کہ آپ جس طرح سے چاہے ان سے محبت کر سکتے ہیں میرا رب کبھی بھی ناپاکی کی طرف اشارہ نہیں کرتا تو اس لیے عورت نجس نہیں ہے آپ کو سکون ملتا ہے جتنا اس کے وصل میں جتنا اس کے قربت میں جتنا اس کے قریب جاتے ہیں تو اللہ خود کہتا ہے کہ جتنا تجھے اس کے وصل میں تسکین و لطف ملتا ہے جو کہ فانی ہے تو میرے قریب آئے گا تو تجھے وہ سکون ملے گا جو کبھی خط نہیں ہو سکتا جو فانی نہیں ہے اللہ فانی شاکار اس دنیا میں بڑے بڑے آئے بڑے بڑے گزر گئے اس دنیا میں سورج نبی ٹھل جانا ہے چاند بھی بڑا ہو جائے گا ویسے تو کڑوں سال سے یہی بڑا ہو سورج ہم دیکھ رہے ہیں یہ چاند ستارے سب ایک دوسرے سے کرز لے لے کر پل رہے ہیں چل رہے ہیں مر رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کی زبان پہ ہم دو سنا اسی کی ہے جو سب سے بڑا ہے